اسلام علیکم دوستو رولز روائس کمپنی اس دنیا کی سب سے زیادہ ایکسپنسیو گاڑیاں بناتی ہے جون دوہزار تئیس میں اس کمپنی کی مارکٹ کیپ سکسٹین پوائنٹ سیون نائن بلین ڈالرز بتائی گئی ہے اس بلین ڈالر کمپنی کو ایک ایسے لڑکے نے بنایا جو نہ ہی کبھی سکول گیا تھا بلکہ انتہائی گربت میں پلا بڑھا تھا ہنری روائس نامی اس لڑکے نے اپنی پہلی ملین ڈالر کمپنی کی شروعات صرف بیچ پاؤنٹ سے کی تھی آخر کیسے آئیے جانتے ہیں ہنری 1963 میں پیدا ہوا تھا اس کے پیرنٹس چیمز اور میری ایک فلور میل چلاتے تھے لیکن ان کا بزنس اچھا نہ چل سکا اور وہ 1977 تک دیوالیا ہو گئے جس کی وجہ سے اس فیملی کو کام کی تلاش کے لیے لندن جانا پڑا صرف چار سال کی عمر میں ہنری نے اپنی پہلی جوب کی جس میں کام یہ تھا کہ کھیتوں میں سے چڑیوں کو اڑھانا تھا جس سے بس کچھ ہی پیسے بن سکتے تھے اور ہنری کے فادر ایک مل میں کام کرنے لگے لیکن وہ ایک بہت بڑے کرز کے نیچے دبے ہوئے تھے اور حالات پتر ہوتے گئے جب ہنری کے فادر اس دنیا سے چلے گئے اس وقت ہنری کی عمر صرف 9 سال تھی ان حالات کی وجہ سے سکول جانے کے بجائے ہنری کو پورا وقت کام کرنا پڑتا تھا ہنری نے نیوز پیپر بیچے اور پوسٹ کا کام بھی کیا لیکن ہنری کی ماں ابھی بھی مکروز تھی پھر اس کی ماں کو احساس ہوا کہ وہ ہنری کو نہیں پال سکتی تو انہوں نے ہنری کو ایک بزرگ کے حوالے کر دیا جب ہنری پندرہ سال کا تھا تو اس کی آنٹی نے ہنری کو گرین ناؤدرن ریلوے کمپنی میں کچھ پیسے دے کر اسے ٹرینی کے طور پر بھرتی کروا دیا تھا اس کے بعد ہنری کو جارج ایرو نامی آدمی کے ساتھ رہنے کا موقع ملا جن کا بیٹا بھی ہنری کے ساتھ ہی ٹریننگ کر رہا تھا جو اور جن دونوں لڑکوں کو مختلف اوزاروں کا استعمال کرنا ذکھاتا تھا اور یہ کام ہنری کو بہت دلچسپ لگ رہا تھا اور یوں ہی آہستہ آہستہ ہنری نے براس ویل بیروز بنانا شروع کر دیئے ہنری کی آنٹی کا دیا ہوئے پیسہ بدقسمتی سے تین سال تک ہی چل سکا اور اسے ٹریننگ بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی لیکن سترہ سال کی عمر میں ہنری نے لیڈز میں ایک کمپنی کے ساتھ کام شروع کیا جہاں اسے پر اور ایک پاؤنڈ ملتا تھا اس کے بعد اس نے ایک الیکٹرونک کمپنی میں کام شروع کر دیا اور الیکٹرونک کا کام اسے اتنا پسند تھا کہ یہ کام کرتے کرتے وہ کھانا کھانا بھول جاتا تھا ساری نوکریاں کر کر اس نے جتنے بھی پیسے بجائے اس نے ان پیسوں سے سیٹی این گلڈز انسٹیٹیوٹ میں ایڈمیشن لے لیا اور یہاں اس نے انجینئرنگ کی کلاسز لی ان کلاسز کی وجہ سے اسے اب تک کی اپنی زندگی کی سب سے اچھی جوب جو کہ چیف الیکٹریشن کی تھی وہ ملی اور اس کمپنی کا نام میکزم ویسٹن تھا لیکن ایٹین ایٹی فور میں یہ کمپنی بھی ڈوب گئی اور ہنری ایک بار پھر سے بے روزگار ہو گیا اب ہنری نے سوچا کہ ایسے نہیں چلے گا اور اب وہ خود کی ایک کمپنی بنائے گا اس نے تمام کلیگ سے اس کا ساتھ دینے کے لیے پوچھا اور ایک کلیگ نے جس کا نام اینسٹ کلیرمونٹ تھا اس نے رسک لینے کی حامی بڑھ دی دونوں نے مل کر ایٹین ایٹی فور میں ایف ایچ روائز اینڈ کو کے نام سے کمپنی کو سٹارٹ کیا اس وقت ہنری کے پاس بیس اور اینسٹ کے پاس چاس پاؤنڈز تھے اور انہوں نے جتنا ہو سکا اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کر الیکٹرک فٹنگ کی کمپنی سٹارٹ کی کافی محنت کے بعد انہوں نے اپنا پہلا کامیاب پروڈکٹ بنایا جو کہ الیکٹرک ٹور بیل تھا یہ پروڈکٹ امید سے زیادہ بکا یوں ہی آہستہ آہستہ ان کا کاروبار بڑھنے لگا اور انہوں نے کئی پروڈکٹس بنائے جن میں جنریٹر اور الیکٹرک ٹرین شامل تھے ایٹین نائنٹی سیون میں ان کے پاس چھ ہزار پاؤنڈز کا آرڈر تھا جو کہ بارہ مہینے کے بعد بیس ہزار پاؤنڈ کا ہو گیا تھا ایٹین نائنٹی نائن تک کمپنی کا شیئر تیس ہزار پاؤنڈ ہو گیا تھا جو کہ آج کی انفلیشن کے حساب سے تقریبن ایک میلین ڈالر تھا ہنری کو آٹومیبیلز کا بہت چھوک تھا اور اس نے انیس سو ایک میں دو سائلینڈرز والی فرنچ کار خرید لی جو کہ چلائے جانے کے قابل نہیں تھی لیکن ہنری نے اس پر کام کر کر ایک ہی دن میں اسے چلنے کے قابل بنا دیا اور اس میں ہنری نے کچھ موڈیفیکیشنز بھی کی تھی ہنری چاہتا تھا کہ وہ خود سے ایک کار بنائے اسی سوچ کو لے کر چلتے ہوئے ہنری نے انیس سو چار میں تین کارز بنائی اور ان کا نام رویس ٹین رکھا ہنری نے ایک کار اپنے لیے رکھی دوسری اپنے بزنس پارٹنر کو دی اور تیسری کار اس نے ایک آدمی کو بیچی جس نے اس کی کار سے امپریس ہو کر اسے چارلز رولز نامی آدمی سے ملوایا جو کہ گاڑیوں کا ایک بہت بڑا ڈیلر تھا چارلز کا لائف سٹائل ہنری سے بلکل اپوزٹ تھا چارلز ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا لیکن ان دونوں کا گاڑیوں کو لے کر جو جنون تھا اس کی وجہ سے ان دونوں کی منزل ایک ہو گئی اور آج رولز رویس جو چارلز رولز اور ہنری رویس کی کمپنی ہے جو دنیا بھر میں کسی تعرف کی موتاج نہیں ہے اور یہ کمپنی سب سے زیادہ ایکسپینسیو کارز بنانے میں پوری دنیا میں نمبر ون پہ ہے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو بہت انفرمیٹیو لگی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا